ہر نلائک بندہ اس کو ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ محنت کا رزلٹ نہیں نکلتا کیا میں نے جملہ بولا ہے ہر نلائک بندے کو ڈاؤٹ ہوتا ہے اس بات پہ کہ محنت کا صلاح نہیں ملے گا اچھا اب بچہ کیا کرتا ہے وہ نمبروں کو دیکھتا ہے اس سے پتہ لگ رہا ہے میرے محنت کی تھی رزلٹ کیا ہے میٹرک رزلٹ آتا ہے نا ری چیک کراؤ جی پیپر پردہ دے ساری رات رہا ہے نمبر اسی آئے ناوے کیوں نہیں آئے ایک بات یاد رکھیں اللہ کے نظام میں محنت کا ریوارڈ صرف نمبروں سے نہیں ہے اللہ بعض اوقات آپ کی محنت کا رزلٹ برکت کی شکل میں دیتا ہے وہ نمبر اسی ہوتے ہیں لیکن برکت سو والی ہوتی ہے اس میں بلکہ سبا سو والی ہوتی ہے یہ یاد رکھئے اگر آپ محنت کر رہے ہیں تو پورا یقین رکھئے گا کہ اللہ کے نظام میں آپ کی محنت ضائع نہیں جائے یہ کہیں نہ کہیں محنت کا رزلٹ جو نکل آئے یعنی مجھے میں زمانہ تعالی علمی میں کوئی بہت ایکسٹر آرڈنی ذہین بچہ نہیں محنتی بہت تھا میں نے دیکھا ہے کہ زیادہ نمبر ذہین کے نہیں آتے یقین والے کے آتے ہیں جس کو خود بے یقین ہوتا ہے جو محنتی ہوتا ہے سٹرگلر ہوتا ہے ہم محنت کو فخر کیوں نہیں بناتے آج سے ہم سب کے سب آج سے جو محنتی بیٹھنے ہوئے ہیں فخر کرو یار اللہ کا شکر ادا کرو نمبروں کو چھوڑو محنت بزاتے خود اللہ کا انعام ہے محنت کرنے والا عام بندہ ہی نہیں ہے اس کے ساتھ اللہ کی خاص مدد ہوتی ہے اللہ برکت اس کو دیتا ہے رحم اس پہ کھاتا ہے انعام کے کہیں شکلیں ہیں وہ کہیں نہ کہیں زندگی میں آپ کو ملتا ضرور ہے سو محنتی بنیے خود بھی محنتی بنیے آنے والی نسلوں کو بھی محنتی بنائیے ایک بات یاد رکھیے گا آپ کا اپنا ایمان آپ کی کامیابی میں بڑا میٹھا کرتا ہے اللہ نے انسان کو اختیار اتنا دیا ہے کوئی طاقت ایسی بنی نہیں ہے جو انسان کا رستہ روک لے سو آج اس ہال میں جیسے بارہ سال پہلے میں یہاں کئی بیٹا خواب دیکھ رہا تھا علی عباس یہاں بیٹا خواب دیکھ رہا تھا خدارہ آپ لوگ بھی خواب دیکھئے بڑا خواب دیکھئے آج سے بارہ سال بعد آپ یہاں نہیں یہاں ہونے چاہیں آپ بات کریں اور لازمی نہیں ہے کوئی لازمی نہیں ہے کہ آپ ٹرینر بن کے آئیں یار آپ کی سکسس سٹوری لوگ سننا چاہیں گے آپ کی کامیابی کی کہانی سننا چاہیں گے آپ نے اگر کانٹریبیوٹ کیا وہ سننا چاہیں گے آپ کی جو مثالیں بنی ہیں وہ سننا چاہیں گے مثالیں دینے والے بڑے ہوتے ہیں مثال بن کے دکھاؤ یہ زیادہ بڑی بات ہے خود مثال بننا ہے آپ کبھی میرے گھر آئیں تو میرے ملازم سرک نہیں کریں گے میرا بچہ پانی سرک کرے گا کھانا سرک کرے گا سرونگ پہلا کام ہے خدمت کرنا سیوہ کرنا کیونکہ جو سیوہ کرتا ہے ہم کھانکاؤں سے پلے بڑے ہیں ہم نے تو استادوں کی مرشدوں کی جوتییں جیدی کی ہیں پہلا کام یہ سکھائے تھا پانڈے دونا سیکھو برطن دونا سیکھو چائے بنانا سیکھو جوتییں سیدھی کرو ادھر جا کے پیٹھو ہم کہتے ہیں یہ کیا سزا میں مل گئی ہے ہم بابل سے انسپائر ہو گئے تو یہ ہمیں جوتییں سیدھی کرنے کی دیوٹی وہ کہتے ہیں جو بندہ ہمبل نہیں ہو سکتا سرونگ نہیں ہو سکتا وہ ترقی نہیں کر سکتا ترقی کرنے کے لیے جھکنا عدب کرنا سرگ کرنا سیوہ کرنا آنا چاہیے آج یقین کریں ہمارے بچوں کو سرگ کرنا آتا ہی نہیں کوئی گائیڈ کرنے بتانے والا نہیں سمجھانے والا نہیں کیونکہ گھر میں مثالی کوئی نہیں اپنے اندر اپنی آنے والی نسلوں میں خدارہ سیکھنے کا جذبہ پیدا کریں لرننگ اٹیچیوٹ ڈیلی کا کچھ نہ کچھ نیا ضرور سیکھیں ڈیلی کے دو نئے صفحے ضرور پڑھیں زمانہ دیکھو بدل گیا ہمارے زمانے میں کتاب چیزیں اور طرح تھے آج کے اس موڈرن زمانے میں اگر آج بھی کوئی خود شناست نہیں ہوتا تو میں سمجھتا ہوں اس کی اپنی بدقسمتی ہے انفرمیشن کی انتہا ہے میں بڑی ایسی چیزیں جو باہر گورے کی کیسٹر مغواتا تھا سٹیفن آر کوئے کی ہزاروں روپے کی ڈالرز کی پڑھتی تھی اب یار ان کے لیکچرز یوٹیوب پہ ہزاروں پڑھے ہوئے ہیں آپ فائدہ اٹھانا چاہیں کسی چیز کو سننا چاہیں سننا شروع کر دی کوئی ریسرچ کرنا شروع کر دیجئے آپ وہ ریسرچ پہ حران ہوں گے چھوٹے چھوٹی چیزوں پہ ریسرچ ہوئی ہے کہ بلڈ کا سائز یہ ہو سامنے یہ ہو تو کتنا بڑا چھید ہوتا ہے ریسرچ پڑھی نہیں ہے کبھی یوٹیوب پہ لکھ کے دیکھیں کبھی ریسرچ دونڈ کے دیکھیں کہ اینیملز میں فلانے اینیملز کی سپیشیز اور اقسام کتنی آپ پرشان ہو جائیں گے آپ نئی ریسرچ جینیٹکس میں کیا آ رہی ہے پرشان ہو جائیں گے گوگل آپ کو جواب دے دے گا تو آج کے زمانے میں لازم ہے کہ خدارہ اپنے اندر دونڈیے ٹرینڈز کو فالو نہ کیجئے وہ ٹرینڈز جو پہلے سے چل رہے ہیں نیا ٹرینڈ بنائی ہے میں جب اس کام میں آیا پبلک سپیکنگ میں تو سب سے بڑا چیلنج یہ تھا ہمارے جتنے ٹرینڈ تھے وہ باتیں اتنی اتنی بڑی کرتے تھے اپنے دل ان کے مکھی چوئی جتنے تھے بلکہ چھوٹے چھوٹے وہ بیچارے ان کو ڈار ہوتا تھا کہ ہمارا کانٹنٹ ہمارا نالج ہماری چیزیں کو چھین نہ لے کو چوری نہ کر لے نوٹس نہیں دینے میٹیریل نہیں دینے نا ویڈیو نہیں بنانے دینے مجھے سمجھ آگئی آئیڈیا مجھے مل گیا کریٹیویٹی میرے پاس تھی میں نے سوچا یار میرے لیکچرز ہوں گے انٹرنیٹ پہ ہوں گے وہ سارے کے سارے لیکچرز اتنے وائرل ہوئے کہ میں یقین کرے کوئی دو چار برے عظم میں نے بھی دیکھ لی ہے وہ کہیں گئے وہ لوگ مل جاتے ہیں کہیں دے یہ لیکچرز سنے ہوئے اب کریٹیویٹی کیا ہے زمانہ علم کی قید کا نہیں راہ پیاسہ علم اپنا لے لیتا ہے تلاش کرنے والا اپنے حصے کا علم لے لیتا ہے لیکن اگر تلاش ہی نہیں ہے پیاس ہی نہیں ہے وہ کہا جاتا ہے گھڑا پانی نہ پینا چاہے دس بندے نہیں پلا سکتے اس کو لیکن اگر وہ پینا چاہے دس بندے روک بھی نہیں سکتے اپنی پیاس لن دو بھائی اپنی تلاش لن دو وہ کیا چیز ہے جو آپ کی ڈرائبنگ فورس بن رہی ہے خدا کے بندوں انٹرمیڈیڈ میں کیوں نہ سیرت پاک کو شامل کیا جائے انقلاب آجائے آپ میں قسم کھاتا آپ سیرت کو پڑھئے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازدواجی زندگی کو انگلیش میں کنورٹ کر کے انٹر میں لگا دیں اس معاشرے میں طلاقیں کم ہو جائیں گی لوگ انسان کے بچے بن جائیں گے ہم لوگ یہ کرتے کوئی نہیں مسٹر چپ سے پڑھائی گا آ رہے ہیں وہ مسٹر چپ سے کوئی انقلاب ہی نہیں آ رہا کیوں نہ یہ عیدی صاحب کو کیوں نہ حکیم سعید کو کیوں نہ یہ بڑے ناموں کو کیوں نہ اقبال رحمت اللہ علیہ محمد علی جنہ رحمت اللہ آپ کے واقعات کب نصاب میں شامل کیا جائے وہ لوگ جو نصاب کے علاوہ کتابیں پڑھتے ہیں ترقی وہی کرتے ہیں ہم لوگ صرف نصاب کے کتابیں پڑھتے ہیں میرے گھر میں سٹوڈن ڈائف سے آج تک میری ذاتی لائبریڈی میں چھ سات ہزار کتاب ہے میرے پیپر تو نہیں ہے میں نے جمع کی ہوئی ہے شوک ہے پیاسے کے پاس پانی ہونا چاہیے جس کو طلب ہے اس کے پاس بیٹا ہونا چاہیے لیکن ہمارا مسئلہ ہے ہم کورس کی کتابیں پڑھتے ہیں اس کے بعد کتاب ہی نہیں پڑھتے ہیں خراسہ میں نے آٹھ سال پڑھایا ڈی ایسٹی میں بڑی دکھ کے ساتھ یہ بات کروں گورنمنٹ سکولوں کے ایڈ ماسٹروں کو میں نے پڑھایا آٹھ سال نائنٹی پرسن کتابیں نہیں پڑھتے ہیں ہمارا ٹیچر کتاب نہیں پڑھتا بچہ کہاں سے کتاب پڑھے گا ہمارا ٹیچر زحمت نہیں کرتا لن کرنے کی نئی تیوریز کو نئے آئیڈیاز کو اس کا کوئی نیا ایکسپوئیر نہیں ہوتا علی عباس صاحب کلاس پڑھاتے ہیں دس نئے تجربے اپنے شکردوں سے شیئر کرتے ہیں ڈاٹھ سال کلاس پڑھاتے ہیں دس نئے مشاہدے شیئر کرتے ہیں لیکن آج کے ٹیچر کے پاس نہ بتانے کو کچھ ہے نہ نیا ایکسپیرینس ہے نہ نیا مشاہدہ ہے نہ کوئی نئی چیز سیکھی ہے وہی کولو کے بیل آنکھوں پہ پٹی بندی ہوئے چلتے چلتے دائرے کا سفر سفر ختم بھی ہوا تو وہیں پایا گیا جہاں شروع کیا تھا آج انٹرنیٹ بہت بڑی فسیلیٹی ہے میں پروجیکٹ ایک میری ٹیم کر رہی ہم نے کیا کیا سو کتابوں کی تیر بھائی پریسز کر پریسز کی ہر کتاب کی آڈیو پریسی آٹھ منٹ کی کر اینی میٹڈ چینل بنا دیا لوگ فائدہ اٹھانے نہ پڑے آٹھ منٹ میں کتاب پوری ختم ہو جاتی ہے کتاب سننا شروع کرتے ہیں انفوٹی ویشن کے نام سے وہ انفوٹی ویشن پہ کلک کرتے ہیں کتاب سنتے ہیں آٹھ منٹ میں کتاب ختم اگلے آٹھ منٹ میں اگلے کتاب ختم اب ڈیلی کی اگر آپ ایک کتاب کی پریسی بھی سنتے ہیں آپ کی زندگی میں انقلاب آئے وہ کہتے ہیں جی وہ ریڈر آر لیڈر جو ریڈر ہوتا ہے وہ کبھی لیڈر بن جاتا پڑھنے والا ہی لیڈ کرتا ہے سیکھنے والا ہی لیڈ کرتا ہے سو ڈیلی کا کچھ نہ کچھ نیا ضرور سیکھیں کتاب سے سیکھیں مشاہدے سے سیکھیں علم والوں سے سیکھیں جن پہ کوئی کرم ہے فیض ہے ان سے سیکھیں یوٹیوب سے سیکھیں